مانوہ دکار آئیوک کے سدسے اور سپریم کورٹ کے پورو جسٹس پناکی چندر گھوش نے دیش کے پہلے لوگپال کے طور پر آج شپت لیلی ہے راشت پتی رامنات کووین نے ان کو شپت دلائی اس موقع پر اپراشت پتی ونکایا نائیڈو پردھان منتری نریندر موڈی سمیت دیش کے کئی ہستیاں وہاں موجود تھی لوگپال ایکٹ کے تحت ان کی نیوکتی پانچ سال کے لیے کی گئی ہے لوگپال کے پاس پردھان منتری کے اندریے منتریوں سمیت سرکار سرکاری کمپنیوں اور انجیو کے تمام لوگ سیوکوں کے خلاف رشتہ چار اور کشاشن کے آروپوں کی جانچ کرنے کا ادھیکار ہوگا لوگپال سی وی سی کے ساتھ تالمیل بٹھا کر کام کرے گا اور کسی بھی جانچ ایجنسی کو جانچ کا ذمہ دے سکتا ہے جسٹس گھوش چار سال تک سپریم کورٹ میں جسٹس رہے اور اب ہی مانوہ دکار آئیوک کے سدسیت ہے بی جے پی نے لوگ سبح چناؤں کے لیے اپنے امیدواروں کی ایک اور سوچی جاری کی ہے اس سوچی میں چھتیس امیدواروں کے نام کی گھوشنا کی گئی ہے اس سے پہلے بی جے پی نے امیدواروں کی پہلی سوچی میں ایک سو چوراسی امیدواروں کے نام کی گھوشنا کی تھی نئی سوچی میں بی جے پی نے آندھ پردیش آسم مہاراشتر اوڑیشا راجیوں کے لیے ناموں کی گھوشنا کی ہے بی جے پی کے راشتری پروکتہ سمبیت پاترہ اوڑیشا کی پوری سیٹ سے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں وہیں گریش باپٹ کو مہاراشتھ کے پنے سے امیدوار بنایا گیا ہے لسٹ میں مہاراشتھ سے چھ امیدوار اوڑیشا سے پانچ امیدوار مگھالے سے ایک اور اسم سے ایک امیدوار کا نام ہے سوچی میں آندھ پردیس سے تیس امیدواروں کا نام دیا گیا ہے جہاں پہلے چرن میں چناؤ ہونے ہیں لسٹ جاری ہونے کے بعد بی جے پی نیتا جے پی نڈڈا نے بتایا کہ پہلے اور دوسرے چرن کے مدان کے لئے ابھی اور امیدواروں کے لسٹ جلدی ہی جاری کی جائے گی ہمارے اوڑیشا کے ہی نیتا سوریش پجاری جی اور ہمارے پربکتہ سمبیت پاترہ جی ان کے نام اس میں جڑے ہیں جن کو ہم نے جاری کیا ہے اور کل پرسوں میں پھر اور بھی جو جن کے نومینیشنز فرسٹ فیز میں اور سیکنڈ فیز میں ہیں وہ ہم کلیئر کریں گے ہماری کوشش ہے کہ سمیہ پر ساری لسٹ نکل جائے تاکہ کینڈیڈیٹس اپنا نام آنکن پتر سمیہ پر بھر سکیں ادھر کانگریس نے بھی لوگ سبب پرتیاشیوں کی ساتھویں لسٹ میں 35 امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے اس میں اب راج بببر کو مراد آباد کی جگہ فتے پور سیکری سے میدان میں اتارا گیا ہے یو پی کے بیجنور سے نسیمو دین صدقی ہردوئی سے ویریندر ورما برے لی سے پراوین ایرن آگرہ سے پریتا حریت اور ماندہ سے بال کمار پٹیل کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس لسٹ میں یو پی سے نو نام ہے جبکہ تمیل نادو سے آٹھ اور مہاراشت سے پانچ نام ہے 36 گڑھ سے بھی چار نام بتائے گیا ہیں کانگریس نے جمہو کشمیر کی شری نگر لوگ سببہ سیٹ نیشنل کانفرنس کے لیے چھوڑ دی ہے ادھر بیہار میں مہا گھڑ بندن کی سیٹوں کا بٹوارہ فائنل ہو گئے راشتری جنتہ دل 20 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی شرط یادو بھی RJD کے چناؤ چند پر ہی لڑیں گے وہیں کانگریس کو نو سیٹیں ملی ہیں اس کے علاوہ اوپیندر کشوہا کی پارٹی راشتری لوگ سمتہ پارٹی کو پانچ سیٹیں دی گئی ہیں ساتھی جیترنام مانجھی کو تین سیٹیں ملی ہیں جیترنام مانجھی خود گیا سے چناؤ لڑیں گے کانگریس نے بی جے پی نتاؤں پر ایک کتھت ڈائری بم پھوڑ دیا ہے دراصل ایک میک جن میں چھپی خبر کا حوالہ دے کر کانگریس نے پریس کانفرنس میں کتھت ڈائری دکھائی کانگریس نے عاروپ لگایا کہ مکہ منتری رہتے ہوئے یدیر اپا نے بی جے پی کے کئی بڑے نتاؤں کو قریب اٹھارہ سو کروڑ روپے کی رشوت دی کانگریس کا کہنا ہے کہ اس کتھت ڈائری میں ویت منتری عارونا جیٹلی کینڈری منتری نتن گھڑکری اور دوسرے بڑے نتاؤں کا ذکر ہے کانگریس صدیقش راہول گاندھی نے اس ہنگامے کے بعد ایک بار پھر بی جے پی پر نشانہ سادھا ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ بی جے پی کے سب ہی چوکیدار چور ہیں موڈی جی سے لے کر اب پورے بھارتی جنتا پارٹی کے سارے نیتریتب پر اٹھارہ سو کروڑ کی رشوت کے الزام ہے دو ہزار سترہ سے یہ ڈائری اور اس کی ساری انٹریز جس پر تتھا کتھت طریقے سے بی ایس یدورپا جی کے دسکت ہیں یہ دیش کے انکم ٹیکس ویبھاک کے پاس ہے اگر یہ صحیح ہے اور اگر ڈائری میں کوئی سچائی نہیں تو موڈی جی سے لے کر ان کے سارے بھاج اپا نیتریتب نے اس کی جانچ کیوں نہیں کروائی وہیں سی بی ڈی ٹی نے اس کتھت ڈائری کے حوالے سے پرکاشت میڈیا ریپورٹ کو سرے سے نکار دیا ہے سی بی ڈی ٹی کی طرف سے جاری پرس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جس ڈائری کی بات کی جا رہی ہے حقیقت میں وہ ڈائری نہیں ہے کانگریس نیتا ڈی شیوکمار نے یہ لوز پیپر انکم ٹیکس کو تب دیئے تھے جب ان کے خلاف انکم ٹیکس نے ریڈ کیا تھا اب اس کی اوریجنل کوپی مانگی گئی تو شیوکمار نے اس بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا بعد میں یہ دیورپا کا بیان لیا گیا جس میں انہوں نے ڈائری کی بات سے انکار کیا اور دو ٹوک کہا کہ وہ ڈائری نہیں لکھتے ہیں اس کے بعد چکی فورنسک لیب کو اوریجنل پیپر مہیا نہیں کرائی گیا تو ہستاکشر کی جانچ کرائی نہیں جا سکی کیندری کانون منتری روشنکر پرساد نے کتھر ڈائری کی بات پر سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پاس کچھ بچہ نہیں ہے اس لیے وہ بے وجہ جھوٹے الجام لگا رہی ہے انکم ٹیکس کے ریڈ میں شیوکمار جی نے نقلی کاغج کے پھولوں کا ایک گلدستہ بدانے کی کوشش کی تھی جس کا اوریجنل کا پتہ نہیں اور وہ کہانی کانگریس پارٹی آج پھر کھولنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا نسکرش کیا ہے کانگریس پارٹی ہتاش ہے آنے والے اوشیام اوشیام بھاوی ہار سے کانگریس پارٹی گھبرائی ہوئی ہے موسیقی